صحیح مسلم شریف کے اندر حدیثِ بنیان المؤمن للمؤمن کل بنیان یشدو بعدو بعدا ثم شبا بین اصابی ایہی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ مسلمہ کی وحدت بیان کرتے ہو فرمایا کہ مسلمان آپس میں یوں ہیں جیسے ایک عمارت ہوتی ہے عمارت میں دیواریں ہیں دیواروں میں اینٹیں ہیں ساری چیز یہاں سے ہی سمجھا جائے گی اگر اینٹ دوسری اینٹ کے قریب نہ آئے تو کیا دیوار بن سکتی ہے قرب ہوگا اینٹ اینٹ کے ساتھ آئے گی پھر دیوار بنے گی پھر پوری بلڈنگ ہوگی وحدت آ جائے گی یہ ایک عمارت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں انگلیوں میں ڈالی اس طرح کر کے یہ بتا دیا وحدت تب بنے گی جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کا بوجھ اٹھائے گی اگر اینٹیں منتشر پڑی ہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ ڈھیر کہلاتا ہے دیوار نہیں ڈھیر میں پڑی اینٹیں ترتیب میں آ جائیں وحدت آ جائے تو پھر قلعہ بن جاتا ہے اگر وہ اینٹیں بیسے پڑی ہوں تو جاکو کو روک نہیں سکتی چور کو روک نہیں سکتی کسی چھت کا بوٹ برداشت نہیں کر سکتی پھر خزانے کو بارش سے بچا نہیں سکتی اور جب ان میں وحدت آ جاتی ہے تو پھر سارے کام کر جاتی ہے صرف ایک ہاتھ ایسے ہو اس میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس طرح دونوں کو ملا کر قوت بڑھ جاتی ہے اور اس کو کھولنا ہٹانا اگلے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی جو اینٹ دیوار میں آ گئی اور دیواروں پہ چھت آ گئی اب دیواروں سے ایک دوسرے کی طاقت بڑھ گئی اوپر چھت ہے اب جلدی وہ دیوار گرے گی نہیں یہ سبق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کا بنیان کی مثال سے دیا یہ مثال تو اکثر لوگ بتاتے ہیں لیکن میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اجلاس میں ایک جگہ کسی بدکیتہ کو بٹھایا دوسری جگہ کسی کو تیسرے کی کسی کو اور سارا حال بھر کے کہا یہ وحدت امت ہے میں نے کہا ہرگز نہیں وحدت امت اجسام کی وحدت سے نہیں نظریات کی وحدت سے ہے اگر نظری یہ جدا ہوں تو جسموں کا اکٹھا بیٹھنا آرزی ہے اینٹ اینٹ کے قریب ضرور ہو مگر وہ اینٹ تو ہو اینٹ ہو تو پھر اسے ضرور فٹ کرو اینٹ ہو جو بوجھ اٹھا سکتی ہو پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی نظریہ کے بٹھے میں پکی ہوئی ہوگی تو بوجھ اٹھائے گی دوسرے کہتے ہیں بس اینٹ ہونی چاہیے سب ایک جیسے ہیں وہ بھی تو اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں ویسے ہیں میں کہتا ہوں مٹی تو وہ بھی ہے جو کچھی اینٹ کی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو کچھی اینٹ بھی نہیں ویسے کسی سے اٹھا کے تھوڑی سی رکھ دی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو کھالی میں تر مٹی ہے مٹی تو وہ بھی ہے جو گندی نالی کی مٹی ہے اسے کہو گے وحدت کہ ایک طرف اس مٹی سے بھو آ رہی ہے دوسری طرف وہ مٹی پانی میں گھل رہی ہے تیسری طرف وہ مٹی وہ اکٹھی خود نہیں ہے چوتھی جگہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے ایسی بلڈنگ تو چوروں کو ہی فیدہ دے گی ایسی بلڈنگ تو کیسے بوجھ اٹھائے گی یعظہ وحدت نہیں کہ یہ نہیں کہ ایک جگہ تم اسے بٹھا دو جس کا عقید ہے تو ہی درست نہیں دوسرا اسے بٹھا لو جس کا عقید ہے رسالت درست نہیں تیسرا اسے بٹھا لو جو ناموسے صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے چوتھا وہ رکھ لو جو ناموسے اہلِ بیت پہ حملہ کرتا ہے اور کہو یہ وحدت امت ہے نہیں یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے وحدت نہیں ہو سکتی وحدت کے لیے اینٹ کا اینٹ ہونا ضروری ہے ہم کہتے ہیں قریب ضرور لاؤ مگر اینٹ تو ہو اور اگر کہو کہ نہیں جس طرح کبھی ہے قریب رکھنا چاہیے قریب کرنا چاہیے وہ سب ایک جیسے ہیں اور یہ وحدت ہے تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے مِمَّن خَلَقْنَ أُمَّةْ يَحْدُونَ بِالْحَقْ وَبْحِي يَعْدِلُونَ جس نے اینٹیں بنائی ہیں اس سے تو پوچھو اللہ فرماتا ہے جنہیں میں نے پیدا کیا وہ سارے ایسے نہیں کہ ہدایت والے ہوں سارے ایسے نہیں کہ عدل والے ہوں ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے امہ یہ ہے وحدت امت امہ جس نے پیدا کیا ہے سب کو وہ کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے انشانوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا یَحْدُونَ بِالْحَقْ جو حق کی ہدایت دیتے ہیں وَبْحِي يَعْدِلُونَ اور پھر اس میں عدل بھی کرتے ہیں اللہ کو وحدہو لا شریک جو نہ مانے وہ عدل والا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ نبوت کو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ مانے وہ عدل والا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو گالیاں تھے وہ عدل والا نہیں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف جو بھونکے وہ عدل والا نہیں تو جو یہ نہ کریں وہی تو عدل والا ہے اور وہی سننی ہوتا ہے یادہ جو رب کا شریک مانتے ہیں وہ بھی ظالم رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معزم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عسیم الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں مقامِ نبوت کے لحاظ سے جنہوں نے صحابہ کے معتقادات سے انحراف کیا عدل والے نہیں کہ ربِ ذوالجلال نے ہمیں عدل والا بنایا نہ ہم رب کا شریک مانتے ہیں نہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمعی وجوہ میں کسی اور کو مانتے ہیں صحابہ کا عدب ہو اہلِ بیعت اطحار کا عدب ہو اللہ کا فضل ہے جو ان کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے ایک منصب ان کو ان طرح ماننا یہ عدل ہے کہیں صحابہ کو مانیں تو اہلِ بیعت کو نہ مانیں اہلِ بیعت کو مانیں تو صحابہ کو نہ مانیں توحید بیان کریں تو مقامِ نبوت میں توحین کر جائیں اور تو کہیں یہ ساری چیزیں ہی سارے ظلم پائے جائیں اللہ کا فضل ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةِ یَهْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِي يَعْدِلُونَ میرٹ پہ اگر عدل پر پورا اترتا ہے وہ وہ مسلک ہے جسے اہلِ سنت و جماعت کہا جاتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی مثال دی اس کا یہ تقاسہ ہے کہ اینٹ جو ہے وہ کام کی شرط پوری ہے جس میں جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قریب کرو اسے لگاؤ اور اس پر ایک عمارت کو تعمیر کرو یہ نہیں کہ برا برا ہی رہے اور صرف اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے بدعقیدہ بدعقیدہ ہی رہے اور اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے ایسا نہیں ہے